ایک طرف افغان کرنسی اور دوسری طرف پاکستانی کرنسی وہ افغانستان جو مسلسل 20 سال امریکہ کی جنگ کا محاذ بن رہا اور جب اس جنگ سے نکلا تو افغانی کرنسی نے پاکستانی کرنسی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں پاکستانی کرنسی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ افغانستان کے معاشی حالات پر ورلڈ بینک کی تازہ ترین ریپورٹ نے پاکستانیوں کے لیے ایک سوال کھڑا کر دیا ہے اس ریپورٹ کے مطابق افغانستان میں گزشتہ سال کے مقابلے میں مہنگائی کی شرعہ میں نہ صرف نو فیصد سے زائد اور اشیہ خورنوش کی قیمتوں میں بارہ فیصد کمی دیکھی گئی بلکہ افغان کرنسی بھی دیگر کرنسیز کے مقابلے میں مستحکم ہوئی ہے ورلڈ بینک کی جانب سے ہرما افغانستان کی معاشی صورتحال پر ایک ریپورٹ جاری کی جاتی ہے جس میں معیشت کے مختلف اشاریوں پر بات کی جاتی ہے یاد رہے کہ افغانستان کی موجودہ طالبان حکومت کو اب تک دنیا کے کسی ملک میں تسلیم نہیں کیا اس کے باوجود 31 اگست کو جاری کی گئی ایک ریپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ افغانستان میں مہنگائی سمیت زیادہ تر معاشی انڈیکیٹرز مصبت چاہ رہے ہیں سب سے پہلے مہنگائی پر بات کی گئی ہے افغانستان میں مہنگائی میں مجموعی طور پر 9 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ریپورٹ میں مہنگائی میں کمی کی وضاحت کچھ یوں کی گئی کہ اس ریپورٹ کے لیے سروے میں شامل کمٹنیز نے بتایا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں چیزوں کی ڈیمانڈ میں کمی آئی ہے جبکہ مارکٹ میں چیزیں وافر مقدار میں دستیاب ہیں جس کے باعث ان کی قیمتیں بھی کم ہو گئیں اگرچہ ریپورٹ کے مطابق مہنگائی میں کمی کی وجہ جاننے کے لیے کوئی ڈیٹا موجود نہیں لیکن اسی ٹرنڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے مہنگائی میں مزید کمی بھی آ سکتی ہے مہنگائی کی شرح میں کمی کی دوسری وجہ کرنسی ایکسچینج ریٹ مستحکم ہونا ہے کیونکہ ڈالر کے مقابلے میں افغانی کرنسی پچھلے سال کے مقابلے میں اب مزید مستحکم ہو گئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق افغانستان کے ہر تین خاندانوں میں سے دو کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے ان خاندانوں کے نوجوانوں اور خواتین کو ملازمت دینے کی کوشش بھی کی جاری ہے جبکہ پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں افغان کرنسی مجموعی طور پر 29 فیصد مضبوط ہوئی ہے افغانی کرنسی اور پاکستانی کرنسی کا اگر مقابلہ ڈالر کے ساتھ کیا جائے تو پاکستان کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں انتہائی گرابٹ کا شکار ہے جبکہ افغانی کرنسی کی ڈالر کے مقابلے میں پوزیشن دن بہ دن بہتر ہوتی جاری ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب افغانستان کے اندر ایسی حکومت ہے جسے دنیا کا کوئی ملک تسلیم نہیں کرتا براہ راست ان کے ساتھ تجارت نہیں کی جاتی ان کے بینک ریزروز کو منجبت کر دیا جاتا ہے دوسری طرف پاکستان ہے لیکن یہاں پر پالیسیز کا وہ فقدان ہے جس کے باعث مسلسل پاکستانی کرنسی دباؤ کا شکار ہے